لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا نَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ بدگمانی کا علاج کیا ہے قسم توڑنے کا قفا بدگمانی کا علاج یہ پہلا علاج تو یہ ہے کہ یہ سوچے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ نے اس کی دلیل قرآن میں دیئے بہت سارے گمان غلط ہوتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو اللہ زیادہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں تو ایک علاج تو یہ ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے تم غلط بھی سوچ سکتے ہو جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میرے اندر اگر کوئی عیب ہو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کی اچھی تعویل کریں میری باتوں کا صحیح مطلب لیں غلط مطلب نہ لیں تو دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اچھا پہلو تلاش کریں دو مطلب نکلتے ہیں تو اچھے پہلو پر محمول کریں اور اس کو غلط پہلو پر محمول نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کو اور تیسرا تو سب سے بہتر علاج ہے کہ جب آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں نا تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں اندر سے بغض پیدا ہوتا ہے اور اس بغض سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو کھانے میں دو روٹیاں زیادہ کھانی پڑیں گی جو آپ کے اندر خون کی کمی جو آدمی اچھا گمان رکھتا ہے نا وہ خوش رہتا ہے کہتا ہے یہ بھی چھیک ہے یہ بھی سب صحیح ہے بڑے آرام سے سوتا ہے اور جو بدگمان ہو کے سوتا ہے یہ بندہ بھی چھیک پتہ نہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا یہ سب اس نے یہ کیوں بولا اس کا تو یہ مطلب ہے خام خامے ٹینشن لیتا رہتا ہے اور نقصان کس کا کرتا ہے اپنا کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ غصہ جو ہے نا غصہ دوسرے کی ہماقت کی سزا اپنے آپ کو دینے کا نام ہے دوسرا نے الٹا کام کیا جس نے کیا وہ حسرہ ہے حالانکہ سزا اس کو ملنی چاہیے تھی اور مل کس کو رہی ہے کان پاپ رہے ہو ایسے ایسے کر کے خون آپ کا جل رہا ہے تو اسی طرح غصہ کرنے میں جیسے اپنا نقصان ہے دوسرے کا نہیں ہے تو اسی طرح بدگمان ہونے میں کس کا نقصان ہے اپنا خود آدمی خراب ہوتا رہتا ہے